پاکستانی فینز اکثر یہ کہتے ہیں جب بھی کبھی افغانستان ٹیم کوئی وکری لیتی ہے کہ یہ ہمارے شگیرد ہیں مگر شگیرد استاد بن چکے ہیں یہ جو کبوتر تھے وہ باز بن چکے ہیں دوستو دوسروں کے گھروں میں کھیل کر گلی محلے والے آج کھلاری بن چکے ہیں وہ کھلاری جو سب کا شکار کر رہے ہیں بس ایک بھارت کے خلاف ان کی انرجی لیول جو ہم سب فینز کو رہتا ہے پاکستانی فینز کو کہ وہ نہیں دیکھتا لیکن آج افغانستان نے جو اکیس رنز سے کامیابی حاصل کر کے اور ایک سستائیس رنز کے اوپر آسٹریلیا کو آفغانستان نے آؤٹ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سولہ ایکسٹر رنز بھی آفغانستان سے گئے ہیں سولہ ایکسٹر رنز اس کے باوجود انہوں نے آسٹریلیا کی آل ٹیم کو آؤٹ کیا اور بیس اوور بھی پورے نہیں کھیلنے دیئے ہیں افغانستان کے ٹیم نے آسٹریلیا کو ایکس رنوں سے ہرا دیا ہے کیا گزب کے گندبازی کی ہے گلودین نے چار بکیٹ لے کے چلے گئے افغانستانی میڈیا کہ افغانستان کو کرکیٹ ہم سکھائیں اور اب وہ ہمارے استاد بن گئے ہیں جس طریقے سے آسٹریلیا کو ہرایں تو کافی مجھے دار ویڈیو ہونے والا ہے تو یہ کا سب سے پہلے کرتے ہیں اس ویڈیو کو آسٹریلیا بیبی دس افغانستان کتنے دو بندوں نے مارا یار کیا زبردست بولنگ کی ہے آج نوین الحق نے اور گلودین نے بھائی اور کیا زبردست سٹارٹ دیا ہے بھائی آج ریمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران چھوڑو یار آج تعریب کا بنت ہے جب بھی کبھی افغانستان ٹیم کوئی وکری لیتی ہے کہ یہ ہمارے شگیر تھے مگر شگیر دستاد بن چکے ہیں یہ جو کبوتر تھے وہ باز بن چکے ہیں آپ جتاں مرضی کرے لے لیں جو کام افغانستان ٹیم نے کر دکھایا ہے یہ بڑی بڑی ٹیمیں سانی سے نہیں کر پاتی ہیں ایون کے پاکستان ورل کپ کے ابھی تک ناک اوڈ سٹیج کے اندر اور آسٹریلیا کو ابھی تک کبھی نہیں ہرا پایا ہے اور افغانستان ٹیم نے جو دوزار تیس میں آلموست پورا کام کیا تھا میکسول کے ایک ایننگ نے وہ جیت ان سے چھینی مگر وہ دھورا کام دوزار تیس کا بدلہ آج دوزار چوبیس میں چکایا ہے افغانستان نے اور اپنے گروپ میں ایک انٹرسٹنگ چیز بنا دی ہے میں نے پہلے ایک ویلوکیز میں بتایا کہ اس سے ٹیم انڈر کو فائدہ ہوگا وہ ہوگا کہ وہ ٹاپ پہ آسکتے ہیں اگر وہ صرف آسٹریلیا کو ہرا دے بٹ وہ بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کی بدماشی کے ساتھ ہرا رہے ہیں آج جو بولی لینگویج تھی فائنسانی کرکٹرز کی وہ شاندار تھی اور میری خواہش رہی ہے کہ کبھی پاکستانی کرکٹرز کی بولی لینگویج بھی آسٹریلیا کے خلاف ویسی بنے یعنی ان کے جو اپنرز کھیلے ہیں اگرچہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ سلو کھیلے مگر جب وہ جمع ہنڈر پلس کی انہوں نے پارٹنرشپ دی ایک سو اٹھارہ رن کی پارٹنرشپ اور جیسے پیٹ کیمنز اور ہیزر ورڈ کو نکل نکل کے انہوں نے چھکے مارے ہیں وہ کمال تھا اگرچہ بیچ میں آ کر ان کی بولنگ نے کم بیک کیا آزز کی بولنگ میں کوئی شک نہیں ہے ون فورٹی ایٹ کا ٹرگٹ دیا کچھ بہت زیادہ ٹرگٹ نہیں تھا مگر جو بولی کی افغانستان نے انہوں نے ایک بار پھر یاد دلا دی دوہزار تیس کی ایک سوال نے افغانستان سے میچ جیتا ہوا میچ چھین لیا تھا نا اس میچ کا بدلہ آج جہا وہ بڑے اچھے طریقے سے افغانستان نے لیا ہے اور بیلکل جہا وہ اسٹریلیا کی ایسی کی پیسی پیر کے رکھ دیا ہے اسٹریلیا کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے افغانی بالرز نے اگر یہ کہا جائے نہ کچھ کم نہیں ہوگا اور اس سے بڑی بیشتی اسٹریلیا کے لیے کوئی نہیں ہوگی کہ جب وائلڈ کپ میں اتنی بری طرح سے ایک سو اٹھالیس رنز اسٹریلیا کی ٹیم چیز نہیں کر پائی میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں یار میں ان کو کہ جس طرح سے اسٹریلیا جیسی ٹیم کو میدان میں کھڑا کر کے زلیل کر دی آج افغانیوں نے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے افغانستان نے اسٹری کریئٹ کر دی ہے کمال لا جواب اور یہ بات کہنے پہ ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ افغانستان is better team than پاکستان افغانستان پاکستان سے بہتر ٹیم ہے افغانستان نے پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے آج کے بعد پاکستان سے پہلے افغانستان کی ٹیم کا نام آیا کرے گا کہ یار یہ بڑی ٹیم ہے انڈیا کے بعد ایشیا کی بڑی ٹیم کے کوئی گنی جائے گی نہ اگر وہ افغانستان کی ٹیم گنی جائے گی کیونکہ یہ ٹیم اس میں قابلیت ہے اس وائلڈ کپ میں ہماری ٹیم یو ایس اے سے آر گئی ہماری ٹیم انڈیا کے سامنے ایک سو بیس چیز نہیں کر پائی ہماری ٹیم کینیڈا اور آئرلینڈ کے سامنے مرمر کے رو رو کے جیتی ہے اور افغانستان کی ٹیم نے نیوزلینڈ جیسے ٹیم کو پچھتر پہ آل آؤٹ کر دیا پچھتر پہ نیوزلینڈ کو آل آؤٹ کر دیا اور آج اسٹریلیا کے حلاف ایک سو اٹھالیس بنا کے واپس اکیس رن سے میچ چیت لیا اور اسٹریلیا والوں کی بولتی بند کر کے رکھ دی کمال ہو گیا لا جواب افغانستان نے اس ٹی ٹی وائلڈ کپ میں اُلٹ فیر کیا ہے اور افغانستان ٹیم کا آئی سی سی ریکنگ دیکھیں گے تو برہویں نمبر پر ہیں آئی سی ریکنگ دیکھیں گے تو مات رو دوسو انیس پوائنٹ ہے اور آج اسٹریلیا کے ٹیم کو آپ آئی سی سی ریکنگ میں اُٹھا کر دیکھیں گے تو نمبر ٹو پر بنے ہوئے ہیں گلبدین اور گرباز اس ورلڈ کپ میں چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کیا لگتا ہے واقعی پاکستان کے ٹیم سے آفغانستان کے ٹیم لاکھ دگنا اچھا ہے یدی آپ کو لگتا ہے تاب مجھے کومنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور بے لائکن کو پریس کر لیجے ایسا ہی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے